بطریقے اتم بطریقے احسن پوری کرنی ہے اگر ایک کی ایک روٹی سے پیٹ بھرتا ہے تو اس کو ایک ریٹی دیں گے اگر دوسرے کا دو سے پیٹ بھرتا ہے تو اس کو دو دیں گے یہ انصاف ہوگا یہ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں اچھا تو پھر ہم آٹا لیں گے تو وہ بھی برابر برابر دینا پڑے گا کپڑے بھی لیں گے تو برابر برابر دینا پڑے گا نہیں آپ نے اچھی انٹینشن کے ساتھ دونوں کا بطریقے احسن ریکوائرمنٹ اچھا ویس بھئی اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے آپ نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں یہ ذکر کیا زیادہ شادیوں پر زود گیا اور اس طرح کی چیزیں تو زیادہ شادیوں میں یہ اتراز بھی آتا ہے خواتین کی طرف سے زیادہ کہ جب ایک آدمی زیادہ شادیوں کرتا ہے نا ایک سے تو وہ انصاف یعنی پروپر طور پر نہیں کرتا اور میں نے خود بھی اس طرح کے کچھ واقعات دیکھے ہیں کہ جب ایک آدمی دوسری شادی کی طرف کیا تو اس کا پہلے والا سسٹم بھی خراب ہو گیا اور دوسری جو کی وہ بھی سسٹم خراب ہو گیا وہ دونوں سے ہی گیا تو اس سے کس طرح ہینڈل کیا جانا چاہیے اور انصاف کتنا ایک ضروری ہے دیکھیں جہاں نکاح ایمپورٹنٹ ہے وہاں پہ یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کیا جائے جان بوجھ کر یا سستی اور کتاہی کی بنیاد پر ان کے ساتھ ان بیلنس نہ کیا جائے یہی جو سورت النساء کی آیت ہے سورت النساء کی آیت نمبر تین ہے جس کے ریفرنس سے ہم چار چار شادیوں کی بات کرتے ہیں اس میں اگر آپ پوری آیت پڑھیں تو اس میں بڑا تفصیلی بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے اور چار شادیاں یا ایک سے زیاد شادیاں کی صورت میں جائے کہ عورتوں میں سے تمہیں جو بھی اچھی لگیں تم ان کے ساتھ نکاح کر لو دو دو تین تین اور چار چار فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو جس بندے کو یہ ڈر ہو دیکھیں میں بات اس بندے کی کر رہا ہوں کہ جس کے انٹینشن صحیح ہے اس کو یہ ڈر ہو خوف ہو کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا ان کے درمیان تو اس کے لیے بقاعدہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے لیے ایک ہی کافی ہے اور کہاں یہ کہ جو لوگ کرتے اس لیے شادی ہیں کہ فور سوشل نارمز یا بچوں کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے وہ پہلی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا چھوڑ نہیں سکتے یا اتنی حمد نہیں ہوتی یا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے دوسری شادی اس لیے کرتے ہیں کہ بس وہ دوسری بیوی کے ساتھ ہی جا کے ہو جائیں اور پہلے بیوی بچوں کو پوچھا ہی نہ یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسری تیسری شادیاں جب کرتے ہیں تو وہ جو دوسری بیوی ہے وہ اتنی چلاک ہوتی ہے یا اس طرح کی اکٹیف شاتر ہوتی ہے کہ وہ بندے کو اپنے ہی اس میں رکھ لیتی ہے دام میں مرد کے اندر بھی اتنی استطاعت نہیں ہوتی اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ انصاف کے لیے ذرا سٹینڈ لے تو ایسی صورت میں بہت سخت گناہ کی بات ہے اور آخرت میں اس کا سخت حساب دینا پڑے گا کہ جو لوگ اس طرح کی انٹینشن رکھتے ہیں دوسری شادی کا معاملہ یہ عظیمت کی راہ ہے یہ اہل ایمان کے لیے عظیمت کی راہ ہے یہ ایسی یہ کہ جیسے کوئی اللہ کے رستے میں اجہاد کرنے جاتا ہے تو وہ اپنا مال اپنی جان کی نفس کی مال کی وقت کی قربانی دیتا ہے کربار کی اسی طرح سے یہ جو ایک سے زائد شادیوں والا معاملہ ہے یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایمان بچانا ہے اور اس کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سے زائد نکاح کریں تو یہ عظیمت کا رستہ ہے ایمان بچانے کے لیے پھر آپ کو ایک قربانی کے رستے پر بھی جانا پڑے گا اور اپنا مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ آپس میں بیویوں کے ساتھ پھر آپ نے انصاف کرنا ہے پھر آپ نے کمزور بن کے نہیں بیٹھ جانا کہ اگر ایک بیوی زیادہ چلا کے تیز طراز ہے تو وہ اپنی طرف آپ کو کھینچ لیتی ہے مال میں سے بھی زیادہ خرچ کروا لیتی ہے وقت بھی زیادہ لیتی ہے تو آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ دوسرے بیوی بچے جو شاید اتنا نہیں کر پا رہے ہیں جن کی طرف آپ کی رغبت کم ہے ان کو آپ کم وقت دیں ان کے ساتھ نائنصافی کریں ان کے ساتھ خرچہ ان کو پورا نہ دے سکیں تو یہ چیزیں بڑی سخت نائنصافی کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ تم میں سے ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے ہر ایک کی ایک ریایہ ہے اور تم سے اس ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ریایہ کا معاملہ بڑا سخت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ریایہ کون تھی جانور بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ریایہ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو کل عمر سے پوچھا جائے گا اگر کتہ پیاسا مر جائے گا اور رائی سے کہ رائی سے بادشاہ سے ملک سے خلیفہ سے پوچھا جائے گا تو وہ تو آپ کے اپنے بی بی بچے ہیں آپ کا اہل خانہ ہیں آپ کے کمہ ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیے جائیں گے آخرت میں بڑا سخت امتحان ہونے والا ہے اس معاملے میں تو اس معاملے کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے ہاں ایک چیز میں بڑا کلیر کر دوں کہ مساوات اور عدل میں بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے عدل کے لفظ استعمال کیا مساوات کے لفظ استعمال نہیں کیا مساوات یہ ہے کہ آپ کہ دو بیویاں فرض کریں اور ایک جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے دو روٹیاں کھاتی ہیں سمپل الفاظ میں اگر بتاؤں دوسری ایک کھاتی ہے اس کے ریکوائرمنٹ اتنی ہے ایک سے اس کا پیڑ بھرتا ہے تو اب آپ یہ کہیں کہ دونوں کو میں نے ایک روٹی دینی ہے کیونکہ وہ ایک کھاتی ہے تو دوسری کو بھی ایک دیں تو یہ آپ مساوات کرنے کی کوشش کریں گے ایک سے آپ کے دو بچے ہیں اور ایک سے ایک بچہ ہے اور آپ ایک تربوز لیں اور اس کو بالکل برابر آدھا آدھا کریں اور دونوں گھروں میں آدھا آدھا دے دیں تو یہ آپ کیا کریں گے مساوات کریں گے ایکوائلٹی تو یہ ایکوائلٹی کا ذکر نہیں ہے مساوات کا ذکر نہیں ہے عدل کا ذکر ہے جسٹس کا ذکر ہے آپ نے جسٹس کرنا ہے انصاف کرنا ہے کہ دونوں کی ریکوائرمنٹس بہتریکے اتم بہتریکے حسن پوری کرنی ہے اگر ایک روٹی سے پیٹ بھرتا ہے تو اس کو ایک روٹی دیں گے اگر دوسرے کا دو سے پیٹ بھرتا ہے تو اس کو دو دیں گے یہ انصاف ہوگا یہ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں اچھا تو پھر ہم آٹا لیں گے تو وہ بھی برابر برابر دینا پڑے گا کپڑے بھی لیں گے تو برابر برابر دینا پڑے گا نہیں آپ نے اچھی انٹینشن کے ساتھ دونوں کا بطری کے احسن ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے دونوں کے بچے ایک ہی لیول کے مناسب کپڑے پہنے دونوں کو ایک ہی لیول کا مناسب گھر ملے دونوں کو ایک ہی لیول کا مناسب کھانا پینا ملے تو اس میں مساوات نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی وجہ سے آپ جیب ایک گھر میں گئے تو چوکلیٹس تھی جیب میں تو اس کے بچوں کو دے دی تو دوسرے گھر میں گئے تو آپ کی جیب میں بسکٹس تھے تو وہ اس کو دے دی تو اب آپ سوچیں کہ نہیں 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 یہ نا انصافی ہوگی یہ ایک کوئی چوکلیٹ نہیں مناسب طریقے سے آپ نے دونوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے اس کو اچھا اس کی اگزمپل پریکٹیکل اگزمپل یہ ہے کہ جیسے گھر میں تین بچے ہوتے ہیں تو اب آپ ان کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے تو وہاں وہ اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک کی فی ہے یونیورسٹی کی تو آپ وہ اس کی فی دیں گے فرض کریں ایک لاکھ روپے اس کے سمسٹر کی فی ہے تو آپ وہ دیں گے دوسرے کے کالیج کی فی ہے تو وہ تیس ہزار ہے تو آپ وہ دیں گے اب آپ نے دونوں کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے جو ان کی تھی مساوات نہیں کیے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے عدل کیا ہے یہی معاملہ بیویوں کا بھی ہے کہ وہ کم زیادہ سے انصاف نہیں خراب ہوتا مساوات خراب ہوتی ہیں جو ہم نے ہمیں کہا ہی نہیں گیا کرنے کے لیے عدل کرنا ہے جس کی جیسی ریکوائرمنٹ جس کا ایک کا لائف سٹائل ہے ویسا ہی دوسرے کو بھی دینا ہے تو یہ جب پوری کرنے ہی کوشش کریں گے کوشش کریں اپنی طرف سے پوری حمد کریں اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی برکت بھی دینے والا لیکن اس سے لوگ مساوات سے ڈر کے دوسری شادی نہیں کرتے کہ بلکل مساوات کیسے قائم کریں گے کیسے ایکول کریں گے دونوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے تو آپ نے انصاف کرنا ہے جیسے آپ رس میں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں انصاف کی انٹینشن رکھ کے کریں انشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے گا اور دوسرے نکاح سے ڈریں نہیں تو یہ کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ مسئیبہ ٹوٹ پڑے گی اللہ تعالی برکت دے گا اور اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے جب آپ ایمان بچانے کے لئے حصال اولاد کے لئے ایک سے زیادہ نکاح کریں گے تو وَمَنِيَتَوَقَّلَ اللَّهِ فَاوَا حَسْبُتُ تو باقی معاملات اللہ انشاءاللہ سنبھال لے گا آپ اپنی طرف سے نیت یہ رکھیں کہ آپ نے نائنصاف ہی نہیں کرنی